بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کا کچھ آیتوں کے تشریح بیان کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم تیسرا جوس تیسرا پارہ ترکر رسولوں سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے اور آج سے جو مطالعہ شروع ہوگا وہ آیت سے 253 سے دیکھیں 269 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 253 ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے ہم نے مریم کے بیٹا عیسیٰ کو کھلے موجزات عطا کیے ہم نے روح القدو سے ان کو قوت دی اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے اپنے پاس واضح احکام آنے کے بعد آپس میں قطاب نہ کرتے مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے بعض تو ایمان دی آئے اور بعض نے کفر کیا اللہ چاہتا تو آپس میں قطاب نہ کرتے دیکھیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے ایمان والوں ہم نے جو رسٹ نہیں دیا اے ایمان والوں ہم نے جو رسٹ تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرش کر لو جسے دن نہ خرید و فروبت ہوگی نہ دو سے کام آئے گی نہ سفارش چلے گی نہ کافر ہی ظالم ہے اے ایمان والوں ہم نے جو رسٹ تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرش کر لو جسے نہ خرید و فروبت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی کافر ہی ظالم ہے اس آیت کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے 255-255 یہاں سے یہ آیت القرصی شروع ہوتی ہے اور یہ قرآن شریف کی افضل ترین آیت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حیل قیوم ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نین جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کا علم کا کچھ آہدہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کے قرصی اقتدار آسمان و زمین پر حاوی ہے ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت اس پر زہرہ پر دشوار نہیں وہ نہایت بلند اور نہایت عظیم ہے دین میں کوئی زبودستی نہیں بے شک ہدایت گمرائی سے الگ ہو چکی ہے میں جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اللہ پر ایمان دے آیا تو اس نے ایسا مضبوط کنڈا حرکہ تھام گیا جو ٹوٹنے والا نہیں اللہ خوب سنتا اور سب کو جانتا ہے اس آیت کا تھوڑا ترجمہ یہ ہے کہ دین قبول کرنے کے لئے کسی کو زبودستی مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ قبول کرنے کے بعد دین کے قواعد اور ذاتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس آیت میں اللہ تعالی ہم کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین قبول کرنے کے بعد کسی کو زبودستی مجبور نہیں کیا جا سکتا دین قبول کرنے کے لئے کسی کو زبودستی مجبور نہیں کیا جا سکتا البتہ قبول کرنے کے بعد دین کے قواعد اور ذاتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے آخری میں اس آیت کے کہ اللہ خوب جانتا اور سب کچھ خوب سنتا سب کچھ جانتا ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے جو ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے اور جو مکفر کے مرتقب ہیں ان کا دو شیطان ہے وہ ان کو روشنیوں سے نکال کے تاریکیوں میں لاتے ہیں یہی اہل دوزخ ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کی رب کے بارے میں اس وجہ سے بحث کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو ستنت عدا کی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اس کو مغرب سے نکالا اس پر وہ کافر مبوط رہ گیا اور اللہ وزارت میں کو ہدایت نہیں دیتا یا جیسے وہ شخص جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا جو چھتوں سمیت گر پڑی تھی اس نے کہا کہ میں مردنی کے بعد اللہ اس کو کیسے عباد کرے گا اس نے کہا کہ اس مردنی کے بعد اللہ اس کو کیسے عباد کرے گا اس پر اللہ نے اس کو سو تا تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ کیا پھر پوچھا تم اتیتنی دیر اس حالت میں رہے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ لمحا اس پر اللہ نے اس کو سو سو تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ کیا پھر پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن دن کا کچھ لمحا اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس حالت میں سو سال رہے ہو اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو ابھی تک سری بس ہی نہیں اپنے گدے کے طرف دیکھو کہ بالکل گل سر گیا اور اس وی کے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنائے تم گدے کی ہڑیوں کو بھی دیکھو ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت بناتے ہیں پھر جب اس پر سب کچھ کھل گیا تو بول اٹھے مجھے معلوم ہو گیا اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ اس بھی کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ نے فرمایا اچھا تو چاپرین دے دے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں پھر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہار پہ رکھ دے اور ان کو پڑاؤ تو تمہارے پاس لوٹ کے دوری چلے آئیں گے پھر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہار پہ رکھ دے پھر ان کو پڑاؤ تو تمہارے پاس دوری چلے آئیں گے اور جان لو جو لوگ اپنے اموال اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں اس کی مثال اس دانی جیسی ہے جسے سات بالیں ہر بال میں سو دانے ہو اللہ جس کی بھی چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا ہر چیز جاننے والا ہے جو لوگ اپنے اموال اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں اس کی مثال اس دانی جیسی ہے جسے سات بالیاں اگیں اور ہر بال میں سو دانے ہو اللہ جس کی بھی چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا ہر چیز جاننے والا ہے جو لوگ اپنے اموال اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال اس دانی جیسی ہے جسے سات بالیں اگیں ہر بال میں سودانے ہوں اللہ جس کے لئے چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا ہر چیز جاننے والا ہے جو لوگ اپنے اموار اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں پھر خرش کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ستاتے ہیں انہی کے لئے ان کے رب کے پاس ان کے اموار کا بدلہ ہے نہ اس کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اچھی بات کہنا در گزر کرنا ایسی خرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی دی جائے اللہ بڑی نیاز نہایت بزبار ہے اچھی بات کہنا اور در گزر کرنا ایسی خرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے اللہ بڑی نیاز نہایت بزبار ہے اے امان بارو تم اپنی خیرات کو احسان جتا کر تکلیف دے کر اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو اپنا مار لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے اور نہ وہ اللہ پر ایک ایمان لگتا ہے نہ قیامت کے دن سو اس کی خیرات کی مثال ایک چھکنے پتھر کسی ہے جس پر کچھ مٹی پری پھر اس پر چھدید بارد ہوئی اس کے بلکل ساف کر دیا ایسے لوگوں کی اپنی کمائی ذرہ بھی ہاتھ نہیں لگے گی اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اپنے مار لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے جو اپنے مار اس شخص کیلئے برباد مت کرو اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتا ہے نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پر سو اس کی خیرات مثال ایک چھکنے پتھر کسی ہے جس پر کچھ مٹھی پری پھر اس پر شدید بارش ہو جائے اور بالکل ساف ہو کر دے ایسے لوگوں کی اپنی کمائی ذرہات پر نہیں لگے گی اللہ کافر قوم کو ادایت نہیں دیتا جو لوگ دلوں میں ثابت لگ کر اپنا مار اللہ کی رضا کے لئے خرش کرتے ہیں ان کی مثال ایباغ جیسی ہے کسی ٹیلی پر ہو اور پر زور کی بارش ہو تو اس میں دگنا پھلائے پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ پی ہو تو شرنوں ہی کافی ہے جو تم کرتے ہو اللہ دھوپ دیکھتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایباغ ہو جس میں نیچے سے نہریں بہتی ہو اس میں اس کے لئے ہر قسم کا پھل ہو اور شرس کا بھراپا آ گیا ہو اس کے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہو پھر اس باغ پر ایسا بگولہ آ گیا جس میں آگ لگ گئی وہ جھن بن گیا اللہ تم سے اپنے احکام اس طرح کھوڑ کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اے ایمان والو اپنی کمائی سے پاکیزہ چیزیں اور وہ چیزیں جس جو ہم نے تمہاری زمین پر اگایاں خرچ کرو اے ایمان والو اپنی کمائی سے پاکیزہ چیزیں اور وہ چیزیں جو ہم نے تمہاری زمین پر اگایاں خرچ کرو ایسی بری چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جس کو تم خود بھی چشم پوشی کے بغیر نہ لے سکو ایسی بری چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو ایسی بری چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو ایسی بری چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جس کو تم خود بھی چشم پوشی کے بغیر نہ لے سکو اور جان لو اللہ بڑا بینیات ہر قسم کی تعریف لائک کی لائک ہے شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے تمہیں بے حیائی کا حکوم دیتا ہے اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا فرماتا ہے جس کو دنائی دی گئی اس کا بڑی بھلائی مل گئی یہ بات اکل والے لوگی سمجھتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا فرماتا ہے اور جس کو دنائی مل گئی اس کو بڑی بھلائی مل گئی یہ بات اکل والے لوگی سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم نے آج 269 آیت تک کا سوری البکر کا ترجمہ کچھ تشریف پڑی ہے انشاءاللہ آئندہ کے نشیس میں ہم اس کا آگے ترجمہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ کے آئندہ کے نشیس میں ہم سورہ البکرہ کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں گے اور سورہ آل عمران کا متعلق شروع کریں گے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ